ہائی فرنڈس میں بروندر خاوی فرنڈس آج کی ہماری گیم ندیتا ہزاری کا جی کے ویڈیو ریکمینڈیشن ہے انہوں میں ملڈ ڈاؤن چیمپینز چیسٹور کے سکس راؤنڈ کے گیم ٹوپر ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا لیوون ارونین ورسز زینڈ ڈوڈا فرنڈس گیم میں بلنڈر اکثر ہو جائے کرتے ہیں لیکن بلنڈر اتنا ماہان بھی ہو سکتا ہے یہ یقین کرنا مشکل ہے اور خاص کر سوپر گرینڈ ماسٹرز کی گیم چلیہ شروع کرتے ہیں لیوون ارونین نے یہاں ای فور کے ساتھ شروع کیا ای سکس یہاں زین کرسٹوف ڈوڈا نے کھیلا ڈی فور ڈی فائیو نائٹ سی تری بیشپ بی فور دین ای فائیو آگیس مووے یہاں وائٹ کا آنا ہی ہے دین ہوا سی فائیو تو ای تری بیشپ پر اٹیک بیشپ تے سی تری بھی چیک بیٹکس سی تری دین نائٹ آیا ای سی سیون سکوئر پر قوئن جی فور قوئن جی فور کے بعد اٹیک بنتا ہے یہاں ڈیریکٹ بھی اس جی سیون پان پر کیا جاتا ہے تو بیشپ کی انٹری ہوتی ہے اور سوٹا سا ڈینجرس گیم پلے یہاں ملتا ہے وائٹ کو لیکن یہاں پر ہوا قوئن سی 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 دین قوئن تکس جی سی روک جی ایٹ سکوئر پر پر قوئن پر اٹیک بنا قوئن تکس اچ سیون دین سی تکس دی نائٹ گیا ای دو سکوئر پر وائٹ کے ساتھ پروبلم ہے کہ وہ یہاں ابھی تک بھی اپنے پیسز کو ڈگ سے ڈبلپ نہیں کر پا رہا ہے بلاک کو بھی اپنے پیسز کو فریلی موگ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ وائٹ کے بعد صرف یہ قوئن ایکٹیو ہے باقی سبھی پیسز لگ بگ اوریجنل سکوئر پر نائٹ بی گوز تو سی سکس دین ایف فور یہاں وائٹ کام دی تکس سی تری دین کوئن آئی دی تری سکوئر پر یہاں کسی بھی ترہ سے کوشی شہ پان ایکشنز کو ایکوال رکھنے کی یا ایڈوانٹیج کو مینٹین رکھنے کی وائٹ دی فور نائٹ تکس دی فور نائٹ تکس دی فور کوئن تکس دی فور دین بیشپ دی سیون سکوئر پر اور بیشپ پہ دی ساون سکوئر پر آنے کے بعد آبویس ہے ایدر یہاں کیسر ہو یا رکھ ڈیریکٹلی اس دی سکوئر پر آئے دونہوں ہی صورتے تھوڑی ڈینجرس ہونے والے پھر یہاں ہوا تھا کوئن دی سکس کوئن ایکشنز کی کوشش ہے لیکن یہاں کوئن ایکشنز نہ کر کے کوئن کو لیا اے پائیب سکوئر پر دین کوئن بی فور پھر دوبارہ کوشش ہے لیکن کوئن ایکشنز ابھی بھی نہیں کیا ہے یہاں کوئن گئی ڈی فائیب سکوئر اور کیا کیا جائے یہاں اس پوائنٹ پر کوئن ٹیک سی تری کی آپشن بہت اچھی یہاں اگر کچھ اس طرح سے گیم آگے بڑھتی ہے تو بہت بیٹر ہوتا بلیک یہاں کیا کرتا جائے زیادہ رک ٹیکس جی ٹو کی آپشن یہاں بلیک کے پاس اویلیبل اور اگر یہاں میں کہوں کی بیشپ سے اس رک کو لیا جائے تو اس کے بعد کوئن بڑے دینجرس سکوئر پر آتی ہے پھر یہاں رک کی بھی انٹری ہوگی اور خاص کر اس سی ٹو سکوئر پر بہت دینجرس گیم پلے بنیتا ہے مال لیتے ہیں چلیے اس گیم کو ایک ہائپور خیٹیکل کنڈیشن پر آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں کوئن ٹی تری کی آپشن وائٹ کنزیڈر کرے تو اس کے بعد یہاں رک ٹیک سی ٹو ہو سکتا ہے اور یہاں ڈسکورڈ اٹیک بنے گا اس رک پر اس آبیس آپ کوئن ٹیک سی ٹو اور ایک بہت اچھا گیم پلے یہاں سے بلیک کے لیے آویلیبل لیکن چھوڑ وہی دیکھتے ہیں جو گیم میں ہوا تھا یہاں ہوا تھا اے فور دین نائٹ آیا اے ف فائی سکوئر پر یہاں تک کی اس گیم میں سب کچھ ٹھیک تھا وائٹ اس بورڈ پر جو موو چاہا تھا وہ چل سکتا تھا کوئی بھی زیادہ پرابلم والی بات نہیں تھی لیکن پتہ نہیں آخر کیا کلکلیشن ہوئی لیون ارونین نے کیوں ایسا موو چلا میں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اس ڈزاسٹر موو کو یہاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو لیون ارونین نے چلا اور can you believe یہاں بیشپ کو ای تری سکوئر پر وائٹ نے پلیس کیا اور بلک کل وے اوورلوک کر گئے اس کوئن کی پوزیشن کو جو کی پاؤن سے سپورٹیڈ اور اگلے موو میں چیکمیٹ زین ڈڈوڈا بھی سرپرائز رہ گئے ہوں گے اور فائنلی انہوں نے موو چلی دیا کوئن دی تو چیک اور دیٹس ان بیٹ can you believe کی اس طرح سے بھی کل چیکمیٹ ہو سکتا بہت ہی شوکنگ گیم تھی مجھو پوری امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی گیم پسند آئی ہوگی آپ لوگ اس ویڈیو کو like share اور میرے اس youtube چینل جیس گروہ کو پلیس subscribe سرپ آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انظار رہے گا thank you for watching and bye for now